سننے ابی دعود کی یہ حدیث شریف کتاب السلام سننے ابی دعود اس میں حدیث نمبر پانک سو پچاس ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو روایت کرتے ہیں آپ سے روایت ہے کہتے ہیں حافظوا علاہات علاہ السلوات الخمس لوگوں ان پانچ نمازوں کی حفاظت کرنا اب یہ حفاظت وہ جماعت کے لحاظ سے بتا رہے تھے ابی دعود نے اس کو با فی تشدید فی ترک الجماع کہ جو نماز پنجگانہ ترک کرے با جماعت ویسے اگرچہ بڑے جماعت اگر ترک کرے تو اس پر کتنی تشدید ہے اس کے لیے کیا وعید ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تابین یا نینے لوگ اسلام میں دو داخل ہو رہے تھے ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ نماز کی جماعت معمولی چیز نہیں ہے فرمایا کہ حیث و ینادہ بہن جب بھی ان کی ازان ہو جائے تو مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو کیوں فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْحُدَى یہ جو پانچ نمازیں با جماعت پڑھنا ہے یہ اسلام کے شاعر سے ہے سننِ حُدَى سے ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَعْرَعَ لِنَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سننَنَ الْحُدَى اور یہ جو سننِ حُدَى ہیں یہ طریقہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے شریعت بنایا ہے وَلَكَدْ رَئِتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ أَنْهَا إِلَّا مُنَافِقُ فرما ہم نے اپنے حالات میں تجربے میں دیکھا ہے کہ جو واضح منافق ہو وہ یہ جماعتیں چھوڑتا ہے یعنی ایک تو اعتقادی منافق ایک ہے عملی منافق تو یہ عملی نفاق کے لحاظ سے کہا کہ جہاں عملی منافقت ہو وہاں ایسا ہوتا ہے اب کہتے ہیں کہ ہم نے کونسا زمانہ دیکھا اے باد والو تمہیں پتا نہیں کہ ان نمازوں کے لیے احتمام کتنا ہوتا تھا وَلَقَدْ رَئِتُنَا وَإِنَّ الرَّجُّلَ لَا يُحَادَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنَ کہ جماعت کے وقت ان بیماروں کو جو پیدل چل نہیں سکتے تھے دو بندے سہاروں پہ تھام کے مسجد میں لے آتے تھے لَا يُحَادَ اسے سہارہ دے کے چلایا جاتا تھا وہ دو بندوں کے کندوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ کے سہارے سے یوں لایا جاتا تھا حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّف یہاں تک کہ لاکھ اس کو صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا یعنی بٹھا دیا جاتا تھا یہ جس حالت میں بھی یعنی اتنے عذر کے باوجود بھی حضرت ابن مسعود نے کہا ہم صحابہ تو یوں بھی پڑھتے رہے ہیں نماز ہم نے وہ زمانہ پایا ہے اے باد والو تم اب یہ سمجھی نہیں رہے کہ یہ کتنا ضروری ہے سمجھتے ہو صرف نماز ضروری ہے اور جماعت کی جو اہمیت ہے مسجد کے اندر اس کو تم سمجھ نہیں رہے جب چند لوگوں نے غفلت کی فرمایا وَمَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي بَیْتِهِ حالانکہ انہوں نے کتنے جذبے سے گھروں میں مسجدیں بنائی ہوں گی گھر میں چھوٹی سی مسجد شوق ہے حالانکہ وہاں نوافل بھی پڑے جا سکتے ہیں تحجد کے لیے ہو سکتی ہے تو مسجدیں لوگوں نے گھروں میں بنا لیں فرما تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں مگر اس کے گھر میں مسجد ہے تو فرما اس کا ایک پہلو جو قابل غور ہے وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر تم نے پنجگانہ نماز بھی پڑھنا شروع کر دی اپنے گھر کی مسجد میں تم نے اپنے گھروں میں نمازیں شروع کر دی اور تم نے اپنی مسجدوں کو چھوڑ دیا ترک تم سنت نبیکم تو پھر تم نے اپنے نبی علیہ السلام والا طریقہ چھوڑ دیا یہاں سنت سے مراد وہ نہیں جو واجب سے نیچے ہے یا فرض سے نیچے ہے یہاں سنت سے مراد ہے سنت اللہ یعنی رب کی دی ہوئی شریعت جو دین اسلام ہے فقط ترک تم سنت نبیکم تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا اب خود بیان کیا کہ یہاں سنت سے مراد کیا ہے ولو ترک تم سنت نبیکم لکفر تم اور اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا تو تم کافر بن جاؤ گے تو پتہ چلا کہ یہ سنت وہ سنت نہیں کہ جو واجب سے نسلے ترجے کی ہے یہ وہ لفظ سنت ہے جس پر ہم اہل سنت ہیں کہ ہم اہل سنت سے مراد نہیں کہ صرف سنتوں والے ہیں اور فرضوں کا خیالی کوئی نہیں یہ لفظ سنت جو اہل سنت میں ہے یہ فرض واجب سنت مستحب نفل سب کو شامل ہے تو اسی بنیاد پر یہاں کہا کہ ولو ترک تم سنت نبیکم لکفر تم اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یعنی اس طریقے کو مسجدوں میں آکر نماز پڑھنے والے طریقے کو بلکل یا ترک کر دوگے تو پھر کافر ہو جاؤ گے اور اہل سنت کے نزدیک جو صحابہ سے چل کے دین آ رہا ہے کہ جب تم یوں نمازیں گھر میں پڑھنے لگ جاؤ گے اور مسجدوں کو ترک کر دوگے تو تم اس ڈگر پہ چل نکلو گے جو معاذ اللہ بالآخر تمہیں اسلام سے نکال دے گی یعنی فوراں تو کفر نہیں ہوگا مگر بالآخر یہی سبب بنے گا کفر کا اسی وجہ سے جا کر پھر تم معاذ اللہ اسلام سے ہاتھ دو بیٹھو گے ہی دو رسالت کانا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ